پاک بہارت کشیدگی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صبح بھر کے ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ صبح وزیر سہر ڈاکٹری آسمین راشد کہتی ہے قوم کے تحفظ کے لیے ہما وقت تیار ہے اس زمن میں تمام ہسپتالوں کی امرجنسی وارڈز میں پچاس اضافی بیڈز لگا دی گئے جبکہ جان بچانے والی عدویات میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا برا وقت آئے کہ جنگ ہونی شروع ہو جائے تو جو سب سے بڑی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ میڈیکل پرسنیلز ہوتے ہیں اور ہسپتالز ہوتے ہیں اس سلسلے کے اندر اب ہم انشاءاللہ سارے ہسپتال جو ہیں ان کو ہم وہ جو وار کے سٹینڈر آپریٹیو پروسیجرز ہیں اس کے بیسس کیو پر ہم ساری تیاری کر رہے ہیں جوٹری آسمی راشت کا کہنا ہے کہ ہسپتال انظامیاں قوم کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فرائز بھرپو طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں مودی صاحب کی پاگلپن کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا بجائی یہ ہے کہ ہم تو ایک امن پسند ملک ہیں ہم کسی طریقے سے بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کا دماغ پھری گیا اور وہ کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں تو اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے اور ایز دی میڈیکل فورس ہم انشاءاللہ اپنے فوج کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے ہوں گے صبح وزیع نے اگاہ کیا کہ تمام ہسپتالوں میں ڈاکٹر سمید دیگر عملے کی چھٹیاں تا حکم سانی بند رہیں گی کیامرمنی آسی رفیق کے ساتھ جنے رہے لیاس لاہور نیوز